سلام علیکم آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوگئے تو میری یوٹیوب میں بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے تھے کہ آپ لوگ سے کیسے ملے تو میں نے کہا چلو آج میں بتاتی ہوں تو یہ بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا پوری سٹوری تھی ویسے اتنی کوئی حالہ سٹوری نہیں ہے میں پھر بھی آپ کو سناتی ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ مجھے جانتے ہیں جو جو مجھے شروع سے دیکھا رہا ہے بھائی مجھے مجھے اسے بھائی مہاری کرانا لڑکوں کا مین ایشو کیڈی تو میں نے پھر اسے کہا میں کہا جا پڑا تو کیڈی بناتاو جا مزے کر مین ایشو چاہیدہ میں نے اسے حتم کر دی اس کے بعد اب مجھے کوئی لڑکا نہیں میرا تھا ویڈیو بنانے کے لئے تو میں جو آتا نہ جو آتا اس کے ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی لیکن یار یہ بات ایک غلط بات ہوتی ہے کہ لڑکی نہ مین ترہ ترہ کا بندہ پکڑ کے اس کے ساتھ ویڈیو بنا یہ بات مجھے غلط لگتی تھی تو میں نے سوچا ایک پرمننٹ لڑکا ہونا چاہیے جس کے ساتھ میں ویڈیو بناؤ سمجھ رہو یار ایک ہی لڑکے ساتھ اگر کوئی لڑکی ویڈیو بنائے تو وہ لڑکی یار صحیح مانی چاہتے لیکن اگر ایک لڑکی روز نیو لڑکے ساتھ ویڈیو بنائے تو میرے حال میں لوگ اسے غلط ہی سمجھتے تو پھر میں نے ایک مومنٹ ڈالی تھی مین پب جی میں کہ میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے تو کوئی لڑکا میرے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتا ہے تو آج ہے تو وہ مومنٹ مجھے کینگ نے ریکویس بیجی تھی اور کینگ میرے ساتھ کوئی ہفتے سے ایت تھا ہیڈو نام تھا کینگ کا ایک ہفتے گئے وہ ایک ہفتے سے میرے ساتھ ایت تھا لیکن وہ کبھی میری لوگی نہیں آیا تو میں نے جب مومنٹ ڈالی تو اس بندے نے مجھے مومنٹ میں نے ایسے کیا کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤ گا میں نے اسے اسی تیم ریکویس کی اور کنگ ایتی لوگی میں آیا اس تیم میں اسے جانتی نہیں تھی تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ تو اس نے مجھے بتایا اس کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے جس سے کنگ کا تازہ تازہ بریک اپ ہوا تھا اس کا نام بھی آئیما تھا تو میرا نام بھی آئیما تھا کنگ کو لگا شاید میں وہ یا پتہ نہیں کیا کنگ مجھے ریکویس کی میں نے ویڈیو بنائی پہلی ویڈیو جو آردیو سے سینڈ کو پھسا کر میں مہتر فرشن آئی دی لینا چاہتی ہوں وہ میری کنگ سے پہلی ویڈیو تھی اس کے بعد وہ ویڈیو چل گئی پھر میں کنگ سے ویڈیو بناتی رہی پھر میری کنگ کی بیس فرینڈ ہم دونوں آپس میں بہت زیادہ مطلب صحیح کلوس فرینڈ نہیں ہوتے ہم کلوس فرینڈ ہوگئے مطلب میں نے کبھی کنگ سے جھوٹ نہیں بولا میں کنگ کو ہر بات بتاتی تھی اپنی ہر بات میں نے اس سے اپنی ہر بات شیئر کی ہر چھوٹی شیئر کی فضول باتیں اچھی باتیں ہر باتیں میں نے کنگ کو بتائی اور کنگ نے بھی مجھے بتائی مطلب ہم ایک دوسرے ساتھ مجھے نہ لگتا تھا کنگ نا ایک بہت اچھا لڑکا یوں نو ایک اچھا لڑکا ہوتا ہے نا یار کبھی میں نے یوں نو میں اور کنگ کے ساتھ دیر سال رہی ہوں میں نے کبھی کنگ سے کول میں باتیں نہیں کی جیسے لڑکیاں باتیں کرتے ہیں ایک ایک دو دو تین تین چار چار گھنٹے باتیں کرتے ہیں میں نے کنگ نے کبھی کول پر باتیں نہیں کی ویڈیو کول تو دور کے بعد ہم نے سمپل کول تک نہیں کی سمپل میسیج میں باتیں ہوتی تھیں یا گیم میں باتیں ہوتی ہوتی کنگ نے ایون کبھی مجھ سے میری پکچر بھی نہیں دیکھی مانگی کبھی پکچر نہیں مانگی اس نے مجھ سے اور مطلب میرا صرف ہاف فیس اس نے دیکھا تھا جو میں نے ہوتھ دکھایا تھا اس کے پاس کنگ کو میں نے کبھی اپنی پیچھو نہیں بیجی نہ اس نے مجھے مانگی نہ ہم صرف فرنس تھے فرنس بیس فرنس اس سب کے باوجود ہم بیس فرنس تھے ہم نے دوسرے کو دیکھا میں نے بھی کنگ کو کبھی نہیں دیکھا جب کنگ نے اپنا فیس رویل کیا اس طرح میں نے کنگ کو پہلی دفع دیکھا تھا اور مجھے نہیں فرق پڑتا آپ لوگ کو کیسا لگا پر میرے لئے کنگ میرا بیس فرنس تھا اور وہ ہی کافی تھا میرے پیچھے شور ہے اسے گنور کرنا یہ شور نہیں کم ہو سکتا پھر اس کے بعد ہم بہت اچھے بیس فرنس بن گئے سب آکے کہتے رہے ہیں تم لوگ جیسے بیس فرنس چاہیے ہمیں تم دونوں جیسے بیس فرنس ہونا ویسے بیس فرنس ہونا چاہیے لیکن پھر اس کے بعد چھوڑو اچھا ایک اور یہ سوال ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں آپ کیوں نے بات کیا ہوسی goodies کو بناتی ہے صغی اللہ عنہ ایک بندہ آپ کے ساتھ اسی ہے آپ پتہ ہے یہ بندہ میرے ساتھ ایک آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ بندہ آپ کے ساتھ فیل آتا ہے لیکن کنگ نہیں ایک بڑا بڑا لوبی میں اور وہ بندہ آپ سے بات تک نہیں کر رہا اور وہ پھون کے ساتھ جانویاں کرalid اور مطلب آپ کے لوبی میں وہ بندہ تین تین چارچہ گھنٹے کھڑا رہے گا لیکن مائک سپیکر دونوں آف ہیں آپ اس بندے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ نے اس کے لوبی میں چار گھنٹے کھڑے رہنے ہیں لیکن وہ بندہ آپ سے بات نہیں کر رہا وہ کسی تھر پرسن سے بات کر رہا ہے یار اگر آپ نے کسی تھر پرسن سے بات کرنی ہے تو آپ جا کے اس تھر پرسن کی لوبی میں کھڑے ہو جاؤنا ایک طرف آپ نے اپنی دوست کو ذینی طور پر بیمار کیا ہے اور دوسری طرف آپ اپنی اس جانو مانو کے ساتھ مزے کر رہے ہیں تو میرے حال میں یہ حراب ہے یار اگر آپ میں مزے کرنا ہے تو آپ اپنی دوست کو بھی ڈیلیس دیکھو کہ ہاں بھئی میں اپنی جان کو تائم دینا ہے تم جاؤ تم جا کے تم بھی کسی کے ساتھ کھیل لو تم مووی دیکھ لو کچھ بھی کھل لو لیکن گار ایک لڑکی چار گھنٹے اکیلی لوبی میں کھڑی رہے گی کیا کرے گی وہ لڑکی چار گھنٹے سے تمہیں کہہ رہی ہے میں نے تمہیں ویڈیو بنانے ہی اور تم وہ ویڈیو بنانے کی بجائے تم اپنے میسیج میں لگے ہو تو یہ تم آپ لوگ سمجھ سکتے ہو اگر آپ ایک بندیوں کہتے ہو میں تمہیں ایسا ویڈیو بنانے ہی وہ بندہ کہتے ہو بناتے ہیں مائک اور سپیکر دونوں بند کر دیتا ہے اور آپ اس کی لوبی میں مطلب کوئی چار گھنٹے کھڑے رہتے ہیں وہ بندہ آپ کی ویڈیو نہیں بناتا اور جب آپ کو غصہ ہاتا ہے پھر وہ آپ کی ویڈیو بناتا ہے تو ایسا فائدہ نہیں ایک زمانہ تھا جب میں کنگ کو کہتا ہی کنگ ویڈیو بنانے ہی کنگ کہتا ہاں آو یار آئیما ہی ویڈیو بناتے ہیں اسی تائم ہم ویڈیو بناتے ہیں اسی تائم اور اب بھی ایک ہی زمانہ ہے جب میں کنگ کو کہتا ہی کنگ ویڈیو بنانے ہی ایک ڈو گھنٹے یا تین چار گھنٹے کے بعد وہ ویڈیو بنتی ہے اور پورے دن میں صرف ایک ہی ویڈیو بنتی ہے تو میرے حیال میں فائدہ نہیں ہے اور اس لڑکی کے ساتھ اس کا سین کیسے ہوا مجھے کچھ بھی نہیں پتا مجھے ذرا سے بھی کانی نہیں پتا مجھے بھی یہ پتا ہے یہ اس کی بندی ہے اس بندی کے ساتھ کولو پر لگا ہے دو بیٹھا ہے مجھے اید نہیں کر رہا میری لو بھی نہیں آ رہا تو اس تیم جو حالت ہوتی ہے ایمان شاہ جیسے ہوتی ہے اس طرح میرے جیسے لوگ پاگلوں والے کام کہتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں کب آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ میں کوئی کمی تھی جو آپ کے بیس فرنگ کے لیے آپ کافی نہیں تھی یوں نو مجھے لگتا ہے میرے میں کوئی کمی تھی یار یا شاید میں توتلی تھی یا شاید میں پاگل ہوں میں سیریس لڑکی نہیں ہوں مجھے دوسری لڑکیوں ہی طرح باتیں بنا کر کرنا نہیں آتا میں تھوڑی پاگل قسم کیوں اس لئے شاید کنگ کے لیے میں کافی نہیں تھی کنگ کو دوسری لڑکی چاہیے تھی شاید یہی وجہ تھی مجھے لگتا ہے اب یہ ویڈیو کنگ دیکھے گا اسے بڑی لگے مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہے یار اسے لگتی رہے لیکن سچی ہے یہ جو میں نے کلیر کرنا تھا میں کلیر آب کر دیا اور جو لوگ کہتے ہیں میں دراما کرتی ہوں تو میرے حیال میں یہ سب باتیں جاننے کے بعد آپ سب کو نہیں لگنا چاہیے کہ میں کوئی بھی ویڈیو درامبے کے طور پر بناتی ہوں ٹھیک ہے وہ ویڈیو جو میں بناتی ہوں وہ میں سچی میں بناتی ہوں اور میں پورے دل سے اس طرح میرا دل کر رہا ہوتا ہے یار سید ویڈیو بنانے کر میں بناتی ہوں کی آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو آپ سے میں اگلی ویڈیو میں ملو گی ہاں کسی نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ نیچے پوچھ ستا ہے اللہ فیس بائی بائی